لکھنپور کھری ہنسا کا سچ کیا ہے؟ اس کی پرتال میں ہمارے چار سنگواداتا لکنوں سے لکھنپور کھری تک گراؤن ریپورٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو لکھنپور کھری سے یوپی بیرو چیف روچی کمار کی ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں لکھنپور کا یہ تکونیا علاقہ ہے اور یہاں بھاری تعداد میں کسان جمع ہیں متر پردیش کے کونے کونے سے یہاں کسان پہنچے ہیں بہت بھیڑ ہے جن چار کسانوں کی کل جان گئی ہے ان کے شب رکھ کے یہاں شانتی پارٹ کیا جا رہا ہے یہ سامنے وہ گاری ہے تھار جس کو جلایا گیا ہے یہ روٹ سے نیچے گر گئی ہے چاروں طرف یہاں پہ بکھری ہوئی چپل دکھ رہی ہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کل کیا ہوا تھا تو حالات کافی تناؤ پونڈ ہیں بھاری ماترہ میں یہاں پولیس تینات ہے یو پی کے اے ڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار پوری رات یہاں رہے ہیں اور جو آئی جی رینج ہیں وہ یہاں پر موقع پر ہیں اے ڈی جی زون لکنو زون وہ یہاں موقع پر ہیں تو پوری جہاں تک ہے جو سامنے سکول ہے جہاں پہ ٹکیت اس سمیں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کسان مرے ہیں ابھی ان کا پوسٹ مورٹم نہیں ہوا ہے تو جو ٹکیت کہیں گے وہ ہی ہوگا تو ان سے بات چیت چل رہے ہیں پریشاسن سمجھانے بجانے کی کوشش کر رہا ہے اس بیچ دونوں طرف سے اے ف آئی آر ہوئی ہے جو کسانوں نے تحریر دی تھی وہ بھی اے ف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جو دوسری طرف سے تحریر دی گئی تھی جیسا کہ اندری اگرہ راجی منتری عجی مشرا بتا رہے تھے کہ کچھ آراجک تتو یہاں پر آ گئے تھے جنہوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا اور گاڑی گر گئی اور ان کے چار لوگ مر گئے تو دونوں طرف سے اے ف آئی آر کی گئی ہے پورے معاملے کی جانچ کی جاری ہے کیمرمن راجی ورائے کے ساتھ رجی کمار انڈیا ٹی وی لکھیم پور کسان نیتا راکش ٹکیت نے بھی کیندرے منتری عجی مشرا کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہمارے سمجھان داتا کمار سونو نے راکش ٹکیت سے بات کی نیتا راکش ٹکیت ہمارے ساتھ ہیں راکش جی جو لکھیم پوری گھٹنا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلا رییکشن آپ نے کیا ہے گلت ہوئی پورن روپ سے راکش جی اس میں مانگے آپ لوگوں کی طرف سے کیا ہے مانگے کیا ہے ارے مانگے ہماری یہ ہے کہ ان کو معاوجہ ملے منترک برخواست ہو ان کے خلاب ایف آئی آر درج ہو جو اس مدوسی ہے اور سب لوگوں کو معاوجہ ملے جو اس گھٹنا کرم میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم نے ایک کروڑ روپے معاوجہ کا اور آٹھ ڈیتھ اس میں ہوئی تو سب کو معاوجہ ملے برابطہ سب کو نوگری ملے منتری اور اس کے بیٹے کے خلاب اس کے بیٹے کے خلاب وہ جیل میں جائیں گے منتری ایک سو بیس بی کا ملجی میں وہ تین سو دو کا ہے سرکار سے بات چیت آپ کی ہو رہی ہے کیا روک ہے سرکار کا سرکار ابھی یہاں بات کرنا ہے پھر بات چلے جا پھر چلے جا بتایا نہیں کچھ لگ رہا سکارت مقبات ہو رہی ہے یا پھر ابھی سمیں لگے گا ابھی جو بے بتائیں گے جب آن کا بتائیں گے ایک آخری سوال رکھے جی کیونکہ بوڈیز جو ہے سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں ان کا انتیم سنسکار نہیں ہوا اس کو لے کر آپ لوگوں کا کیا روک ہے سرکار بتائے گی اس میں یہاں کیا دکار نہیں ہمارا تو ہے کہ ان کا وہ ہونا چاہیے ہمارا ہے لیکن سرکار بتائے گی شکریہ بات کرنے کے لئے تو یہ راکیش ٹکیت ہیں جن کا صاف یہ کہنا ہے کہ جو سرکار ہے وہ پہلے ان کی مانگے مانے اس کے بعد ہی تمام فیصلے ہوں گے فیلحال راکیش ٹکیت نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ پریوار کے سدسے کو ایک سرکاری نوکری اور جو مرتق کا پریوار ہے اس کے پریوار کو معاوجی کے طور پر ایک کروڑ روپہ دیا جائے تو لکھیمپور کھیرے میں جس جگہ پر بوال ہوا ہنسہ ہوئی آگزن ہی ہوئی آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی ٹھیک اسی جگہ سے ہمارے سنوازاتہ کمار سونو کی گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ایک سلوزیب رپورٹ دیکھیں اس وقت ہم اترپردیش کے لکھیمپور کھیری جلے کے ٹکونیا گاؤں کے باہر موجود ہیں یہ وہی گاؤں ہیں جہاں بیتے رویوار یعنی کل ہنسہ ہوئی تھی جس میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی جن میں سے چار مرنے والے کسان ہیں اور اس وقت جو تمام کسان ہیں آسپاس کے علاقے کے گاؤں کے وہ ان چاروں کسانوں کے شوو کو باہر روڑ پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اندر بھاری تعداد میں سرکشہ بلتینات ہے دراصل رویوار کے دن اترپردیش کے مکہ منتری کیشف پرساد موریہ کا یہاں پر چوپر اترنا تھا بقاعدہ ہیلی پیڈ بنایا گیا لیکن کسان ان کے چوپر اترنے کا ویروہ کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ ویروہ اتنا بڑا کی ماملہ ہنسہ تک پہنچ گیا اور فیلحال کسانوں کا آروپ ہے کہ جو گرہ راجے منتری ہیں کندری گرہ راجے منتری ان کے بیٹے نے گاڑی سے کسانوں کو روندہ جس کے چلتے چار لوگوں کی موت ہو گئی جس کے بعد ہنسک جھڑپ ہوئی تو دوسری طرف کے بھی چار لوگوں کی موت ہو گئی فیلحال اس پوری گھٹنا کے بعد علاقے میں تناو کا ماحول ہے اور تناو کو دیکھتے ہوئے خود اترپردیش کے جو ای ڈی جی لون آرڈر ہیں پرشاند کمار وہ اس وقت موقع پر ہیں اس کے علاوہ کئی آئی پی اے صدیقاری کئی آس پاس کے جیلو کی پولس اس ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایم وہ یہاں پر موجود ہیں اور بھاری تعداد میں سرکشہ بلتانات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے لون آرڈر کی سیچویشن نہ بگڑے حالانکہ راکیش ٹکیٹ جو کسان نیتہ ہیں وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں تکونیا گاؤں میں اور لگاتار ان کی بیٹھک چل رہی ہے پرشاشن کے ساتھ اس ایس پی ڈی ایم آئی جی رینج اور جو دوسرے بڑے آلہ ادھکاری ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہے ساتھی ساتھ اجے پال شرما جو کی اترپردیش کی ایپی ایس ادھکاری ہیں اس ایس پی رینگ کی ادھکاری ہیں ان کو بقاعدہ پوری استطیق کو نینترن کرنے کے لیے یہاں اسپیشل بھیجا گیا ہے لکھنو سے تو وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں فیلحال لگاتار کئی دور کی بیٹھک ہوئی ہے لیکن ابھی تک بیٹھک میں کوئی بھی نتیجہ ساف نہیں ہوا تصویر ساف نہیں ہوئی حالانکہ راکش ٹکیت کا کہنا ہے کہ سرکار کو ان کی مانگیں ماننی پڑیں گی راکش ٹکیت کا کہنا ہے کہ سرکار مرتق کے پریوار والوں کو ایک کروڑ روپے معاوجہ دے سرکاری نوکری دے اور کیندری گرہ راجے منتری کو ان کے پد سے ہٹایا جائے اور ان کے بیٹے کے خلاف 302 کا مقدمہ درج کیا جائے اور انہی مانگوں کو لے کر جو تمام کسان ہیں وہ مرتق چار کسانوں کے شوو کو روڑ پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ان کا صاف کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوگی تب تک ان چاروں کے شوو کا انتیم سنسکار نہیں ہوگا فیلحال تناو کو دیکھتے ہوئے پیرامنٹری فورسز کے ساتھ جو اترپردیش پولیس کے جوان ہیں ان کی تیناتی لکھیمپور خیری کے تکنیا گاؤں میں کر دی گئی ہے